were injured. The injured were admitted to a hospital and one of them also died during treatment. Delhi police has registered Olympic medals and also the first wrestler to become a world champion. He won a silver medal in the 2012 London. سوشیل 25-25 پہلوانوں اور اسوندہ گروہ کے بدماشوں کے ساتھ ساگر رانہ اور دو کو پیٹتا ہوا دکھائی پڑا. سبھی لوگ ساگر کو لاد گھوسو اور ڈنڈو بیٹ ہاکی سے مارتے دکھ رہے ہیں. فوٹیج میں سوشیل ساگر رانہ اور دو دوسرے پیڑتوں پر ہاکی چلاتا ہوا بھی دکھا. سبھی پہلوان اور بدماش دلی کے چھتر سال اسٹیڈیم کے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئے. دلی پولیس نے پہلوان سوشیل کمار پر ایک لکھ کا انام گوشت کر دیا ہے لیکن اب تک دلی پولیس کو اس کا سراغ نہیں ملا ہے. یہ گھٹا چار مائی کی رات کی ہے. دلی کے چھتر سال اسٹیڈیم پریسر میں مار پیٹ کے بعد پہلوان ساگر رانہ کی موت ہو گئی تھی جبکہ اس کے دو ساتھی اس دوران گھائل ہوئے تھے. اور دلی میں ساگر رانہ پہلوان کی ہتھیا کتار بٹھنڈا سے بھی جنے ہیں. سوشیل کمار جس سم کا استعمال کر رہا تھا وہ بٹھنڈا کے سکبیر سنگھ کے نام پر تھا. پولیس سکبیر سے اب بات چیت کر رہی ہے. دلی پولیس دی ایک ٹیم اے سی پی آج ایک کمار مارڈل ڈاؤن دے رہنمائی ہیٹ پٹھنڈا دکھے آئی ہے. اس ٹیم دے وچ قریب دو انسپیکٹرہ تے ستارہ آدھر رینکس ہے گئے. آج سویرے انہوں نے منہ گال کیتی تھی انہوں نے دسیاسی کیا بھی جڑا سوشیل کمار ہے گا ہے وہ جڑا اس وقت موبائل کنیکشن یوز کر رہا ہے گا ہے. وہ سم کارڈ تو بٹھنڈا تو ایشو ہویا ہے. پھر جس بندے دن آتے ہو ایشو ہویا سی. انہوں نے انہوں راونڈ اوپ کیتا ہے. ادا نہ ہے گا سکپیت براد سانو جگجید سنگھ براد گلی نمبر دو بیڈ روڈ بٹھنڈا. سکپیت نے اپنا ادار کارڈ اپنے محمد لڑکے امن سانو بلویندر سنگھ کولسی کا ادار کارڈ جس تو امن نے اس سنگھ کارڈ ایشو کروا کے سوشیل کمار کول پہ جایا ہے گا. ارش سے فرش پر آنا کسے کہتے ہیں اسے پہلوان سوشیل کمار کی کہانی سے سمجھا جا سکتا ہے. اولمپک پدک بجیتہ سوشیل کمار نے دیش کا جب دیش و دیش میں مان بڑھایا تو ایک طریقے سے وہ اپنے تمام پرشنسکوں کی نظر میں کافی اونچائی پر پہنچ گیا تھا. لیکن چار مائی کو ہوئے چھتر سال اسٹیڈیم میں اس کان کے بعد جب پہلوان ساگر رانا کی اس کے بعد موت ہو گئی اور سوشیل کمار اس کے بعد سے فرار ہو گیا تو سوشیل کمار اور اس کو لے کر تمام چل رہی جو پرشنسائیں تھی وہ سب فرش پر آگی رہی. میرے ساتھ اس وقت خاص مہمان منو جوشی جی جڑ رہے ہیں. منو جوشی جی وہ شخص ہیں جنہوں نے سوشیل کمار کے تمام باؤٹ کی لائف کمنٹری کی ہوئی ہے جنہوں نے سوشیل کمار کو اپنے سپورٹس کریے میں بہت نزدیکی سے بھی دیکھا ہوا ہے. منو جوشی جی یہ کہنا غلط ہوگا کیا کی عرش سے فرش پر آگیا سوشیل کمار اور آج بھی یہ نہیں پتا کہ اس پورے کانڈ میں جب وہ دیش کا ایک رول موڈل ہے اسے آگے بڑھ کر جانچ میں سایوگ کرنا چاہیے تھا وہ فراری کاٹ رہا ہے. جی ہاں رجی بلکل صحیح کہا آپ نے دراصل سوشیل میں ایک ایک ریشن جو میں شروع سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں جب اس وقت سے جب وہ نائنٹیز میں لیت نائنٹیز میں ورلڈ کیجٹ چیمپرنشپ میں گئے تھے منچسٹر وہاں ان کے جب وہاں سے لوٹے تو ان کے گلے میں سونے کا تمگا جھول رہا تھا. اگلے سال انہوں نے پھر اس بات کو ثابت کیا. پھر انہوں نے ورلڈ کیجٹ کا گولڈ میڈل جیتا. لیکن اس وقت کے سوشیل میں اور آج کے سوشیل میں اتنا زیادہ فرق آ گیا ہے. پہلے ان میں بہت زیادہ ونبرتہ تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے دوزار آٹھ میں بیجنگ اولمپک میں پدٹ جیتا تو وہ بھارتی کشتی کے لیے ایک ترنگ پوائنٹ ثابت ہوا لیکن اگریشن جو میں ان کو دیکھتا رہا ہوں نا ان میں بہت زیادہ تھا. یہ ایک دیش کی خوش قسمتی تھی اس وقت کے دور میں میں بات کر رہا ہوں کہ سوشیل جو ہے ان کے اگریشن جو ہے وہ پرتی دوندیوں پر نکلا جو بہت اچھی بات ہی جب تک وہ کشتی لڑتے رہے ان کا اگریشن پرتی دوندیوں پر نکلتا رہا اور جو دیش کے لیے دیش کی بلے بلے ہوتی رہی اور وہ دیش کے اکمات پر ورلڈ چیمپئن بنے وہ اولمپک کے دوھرے میڈلسٹ بنے دوزار آٹھ میں بھی دوزار بارہ میں انہوں نے سلور میڈل جیتا جب میں ان کے کمینٹری کر رہا تھا دوزار بارہ میں لائیو کمینٹری کر رہا تھا لندن اولمپک کی تو اس وقت اتنے زیادہ سوال یہ کہیے کہ میرا فون پورا بھر چکا تھا اتنے زیادہ صرف ایک سوچنا ہر ایک کو چاہیے تھی کہ سوشیل کی اگلی کشتی کہاں ہوگی کتنے بجے ہوگی تو یہ اس کا کریس تھا لیکن اب میں یہ محسوس کیا جب جب ان کا کریہ ڈھلان پر آ گیا انہیں بڑے بڑی پرتیوگتاؤں میں بھاگ لینے کا موقع نہیں مل رہا تھا تو وہ اپنا اگریشن کہاں نکالے کبھی وہ ٹرائل میں پروین رانہ کے خلاف ان کا اگریشن نکلتا تھا کبھی ان کا چوہتر کلوگرام میں چھتر جو جتندر پہلوان تھے ان پر وہ اگریشن نکلا جب ان کی انگلی جو ہے وہ ان کے آنکھ پر جا کر لگی تھی جتندر کے وہ بھی بڑا ویوادوں کا بشے بنا تھا تو اس طرح سے ان کے جو ویواد تھے نا وہ دھیر دھیرے کر کے سامنے آنے لگ گئے اور وہ ان کا جو اگریشن جو دبا ہوا اگریشن تھا جو کشتی میں نہیں نکل رہا تھا وہ کہیں اور نکلنے لگ گیا وہ اگریشن جو کشتی میں نہیں نکل رہا تھا کہیں اور نکلنے لگ گیا اور اس طرح سے مؤمید لگاتا ہے ایسے کھلالیوں سے کرتے ہیں کہ رنگ میں ان کا اگریشن دکھائی پڑے تو دیش اس سے سمانت ہوتا ہے لیکن اگر اس کے راستے غلط ہو جاتے ہیں تو کہیں بہت وہ شخص بھی ایک گھیرے میں آ جاتا ہے میرے ساتھ ایشور جین بھی جل چکے ہیں تمام جانکانیوں کے ساتھ ایشور دلی پولیس کے لیے ایک لمبی جد و جہد رہی اس سے پہلے دلی دہرادون روٹ پر ان کی ایک تصویر سامنے آئی تھی ایک شخص کے ساتھ گاڑی میں بھی ان کی تصویریں سپوٹ کی گئی تھی اور تمام طرح کے آشنکائیں جتائی جا رہی تھی کہ وہ کہاں ہو سکتے ہیں لیکن اتنے بڑے کھلالی سے جہاں امید کی جا سکتی تھی آگے بڑھ کر ستیوں کو صاف کرتے دلی پولیس کے ساتھ جانچ میں سہیو کرتے انہوں نے فرار ہونا زیادہ بہتر سمجھا اور آج ستی یہ ہے کہ سوشیل کمار کو لے کر دلی پولیس ایک لاکھ روپے تک کا انعام گھوشت کر چکی ہے کیا پوری جانکاری اس وقت کے اب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب تک سوشیل کو لے کر کیا کیا جانکاریاں آپ کے پاس ہیں دیکھیں سوشیل کمار جس دن سے فرار ہوئے اس دن سے ہی بلکوئی شاتے فراری کی طرح اپنی جگہ بدل رہے ہیں ڈلی پولیس کے مطابق لگاتار اتنے دنوں سے وہ 15 سے زیادہ سم کارڈ یوز کر چکے ہیں اپنے نمبرز بدل رہے ہیں اور اپنی لوکیشنز کو بھی بدل رہے ہیں آخری بار جب ان کو ٹریس کیا گیا تھا تو وہ پنجاب کے بھٹینڈا کے اندر ٹریس کیا گیا تھا جس میں ان کے کئی رشتے دار ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی جگہ بدلنے کے لیے حالک یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب اتراخند اترپرتیش حریانہ اور ڈلی ان پاس جگہوں پر ڈلی پولیس سے لگپک 15 ٹی میں چنیت کریے ہیں جو سوشیل کمار کو لگاتار ڈھونڈ رہی ہیں ایک ایسا پہلوان جس نے بھارت کو کبھی گربامت کیا تھا لیکن دوسری اور اس کو لگاتار اب دوننے کا پریاز کیا جا رہا ہے جو لیٹسٹ جانکاری ہمیں مل رہی ہے دلی پولیس سوطروں کے مطابق وہ پنجاب کے بھٹینڈا میں جہاں پر وہ ٹھہرے تھے وہاں پر دلی پولیس کی ٹیم پہنچی اور انہوں نے اس گھر کے آس پاس کی سی سی ٹی وی فٹیج برامت کری ہے اور جہاں پر وہ ٹھہرے تھے وہاں پر بھی ان سے ان لوگوں سے کئی گھنٹوں تک پستاج کری کہ آخر وہ وہاں سے کیسے گائب ہو گئے اور کہاں وہاں سے ان کا اگلا مومنٹ رہا لیکن لگاتار ہو کیونکہ اپنی جگہ بدل رہے ہیں جو سوشیل کمار کے جانکار ہیں جو کلوز ان کے میٹ رہے ہیں جب ہم نے ان سے بات کرنی کوشش کری تو ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ اس میں ایک اور نیا آنگل سامنے نکل کر آ رہا ہے کیونکہ جس سی سی ٹی وی فٹیج کی بات کر رہے ہیں جس موبائل فٹیج کی بات کر رہے ہیں ہم جب چار مائی کو چھتری سٹیڈیم میں گھٹا گھٹی تھی اس دن کی موبائل فٹیج ڈلی پولیس اور فورنسپ ٹیم کے پاس ہے جس میں سوشیل کمار تین دو انی ساتھیوں کے ساتھ تین لوگوں کو مارتے ہو ہے دکھ رہے ہیں جس میں ایک شک سونو بھی تھا ساگر ڈھنکر کے علاوہ اور سونو کے ایک جو قریبی بھائی ہیں وہ ہریانہ کے گینگسٹر ہیں اور ان سے لگاتار سوشیل کمار کو کھٹرا بنا ہوا ہے کہ وہ ان کو جان سے نہ مار کر رہے ہیں پہلے وہ اس گینگسٹر کے ساتھ اپنی سلا کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ کئی بھی پولیس کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں یہ سوشیل کمار کے خاص مٹر اور خاص ان کے پریچتر نے ہمیں ایڈیا نیوز کو یہ جانکاری دی حالانکہ اس وقت ڈلی پولیس کی جوائن سیل اور سپیشل کرائن سیل کی ٹیم ان چار راجیوں کی پولیس ٹیموں کے ساتھ مل کر لگاتا سوشیل کمار کو پنجاب کے کسی علاقے میں ڈھونڈنے کوشش کر رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سوشیل کمار نیپال بھاگنے کی تیار بھی کر سکتے ہیں یعنی ایک چیز ایک بات کا اشارہ تو اشور ہے آپ کی اس تمام جانکاری سے مل گیا کہ سوشیل کمار کی لوکیشن کو لے کر پنجاب کے علاقوں کو زیرو ان کر لیا گیا ہے میرے ساتھ ارون اہوجہ اس وقت جڑ گئے ہیں انہوں نے بھی کافی کچھ باتیں اس بارے میں بتائی ہیں اب اگر زیرو ان پنجاب کے علاقوں میں کیا جا رہا ہے تو کیا پنجاب پولیس سے آپ کی بات ہوئی سوشیل کمار کو لے کر پنجاب پولیس کیا ڈلی پولیس کی طرح ایکٹیو ہے سوشیل کمار کی خوج میں لگی ہوئی ہے جی بلکل جب سے وہ سٹیڈیم کی جو ویڈیو فرینسک میں بھیجی گئی تھی فرینسک نے اس کی پسٹی کی تھی کہ ویڈیو بلکل ٹھیکا اس کے بعد ڈلی پولیس الٹ موڈ پہ آ گیا اور پنجاب پولیس کے پولیس سے سہیوگ لگتار مانگ ریا اور بہادر گر اور بٹھینڈا جلے میں کئی لوکیشن نے ان کی ٹریس بھی کیا کئی جگہ چھاپے ماریا بھی کیا لیکن ابھی تک پولیس کو کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگ سکا ہے جی اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دے بٹھینڈا کے جو سکبیر ہیں جس کا سم سوشیل یوز کر رہے تھے ان کے نام سے سارا ان کا پتہ نکلا ہے ڈاکومنٹ سے نکلے ہیں تو اس کو پوشتاش کے لیے بھی دلی پولیس نے بلایا تھا اور پنجاب پولیس کے سامنے اسے پوشتاش کرنے کے بعد اس کے پریجنوں کو اسے سوپ دیا گیا اور سوشیل جس نے کسی سمیہ دیش کا نام روشن کیا تھا آج ککھیات ہتیارے کے روپ میں وہ پولیس سے بھاگتا فیر رہا ہے اور پولیس کی کوشش ہے کہ اس کو سمیہ رہتے پکڑ لیا جائے تاکہ کیونکہ سوتر بتا رہے ہیں کہ وہ نیپال بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے تیاری میں جھوٹا ہوا ہے نیپال بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے میرے ساتھ بنو جوشی بھی اس وقت جڑے ہوئے ہیں منو جی مجھے جتنا کچھ آپ لوگوں سے سمجھ میں آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم جو دیکھ پا رہے ہیں جو کیمرہ سی سی ٹی وی فوٹیز سے دیکھ پا رہے ہیں یہ کہانی اس کے پیچھے کی اور بھی کہیں زیادہ گھنونی ہو سکتی ہے ایسا آشنکہ مجھے ستا رہی ہے کیونکہ ایشور نے ایک گینگسٹر کا بھی ذکر کیا ہے ایشور نے اپنے سورسے سے جانکاری جھوٹا کر ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ سوشیل شاید اس گینگسٹر سے پہلے باتوں کو سٹل کرنے لا چاہتے ہیں اس کے چلتے وہ چھپے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ پولس کے سامنے آئیں گے اب گینگسٹر سے کس طرح کا سٹلمنٹ کرنے کی کوشش میں ہیں کیا اس کے پیچھے بھی اور کوئی ایسی کہانی ہے جو سامنے آئے گی تو شاید رنگ میں سے ایک اور بدنما داگ نکل کر سامنے آ جائے دیکھو راجیب ایک گھٹا تو ابھی یہ سامنے آئی ہے کہ نیرج باونیاں جو کی باوانہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی دنیا کے لوگ ہیں جس کا یہ ابھی آپ نے ذکر کیا رکھانکت کیا اس سے بھی ان کا ان کو بہت ہی ان کو شہ ہے ان کے ساتھ رہے ہیں وہ اور باوانہ سے ہی ان کے جو سرسل جی ہیں ستپال بیلوان مہابلی ستپال جنہیں کہا جاتا ہے کہ شہید کے لوگ کے پور سون پڑک رجیتا وہ بھی وہیں سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کا تو انہیں سمرتن ہے ہی اور جو جیسا کہ ابھی اشوری نے بتایا کہ نشط طور پر دو گروہوں کی لڑائی جو ہے اب یہ سامنے آ سکتی ہے کیونکہ جو دوسرا گروہ ہے وہ کانا جکھیری گروہ ہے اور اس کو بھی سوشیل نے بھرمانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ان کے ہتے نہیں آیا کیونکہ جیسا بتایا گیا کہ سونو جن کی بھی جو اس گھٹنا میں شامل تھے جن کی پٹائی ہوئی تھی اس وقت جب ساگر دھنکر کی پٹائی ہو رہی تھی اس سمیں سونو بھی وہاں موجود تھا تو سونو جو ہے اس کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی بہت اچھا نہیں ہے کیونکہ ان پر بھی تین وچارہ دھین کیدیوں کی حتیہ کرنے کے آروپ ہیں اس طرح کے ان پر کیس چل رہے ہیں اس کے علاوہ پولیس پر انہوں نے ایک بار حملہ کیا تھا وہ بھی آروپ چل رہے ہیں تو سوشیل کے جو وکیل ہیں ان کی طرف سے جو خبریں آئی تھی وہ یہی تھی کہ جو دو وقتی کیونکہ تیسرا وقتی جو سورک سے دھار گیا اس سے تو کوئی پولیس کا بیان سامنے آیا نہیں ہے ان کا کوئی بھی بیان پولیس کے سامنے نہیں ہے لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج اپنے آپ میں جسے فورنسک جان جس کی ہو چکی ہے جسے جج بھی جو ہے کوٹ بھی جو ہے اس کو خارج نہیں کر سکتی اس کو پوری طرح سے اس کی ماندتہ دیتی ہے وہاں سوشیل فستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوسرا معاملہ جو ہے جو سوشیل کے وکیلوں نے جو پنی لی ہے جو بات سامنے رکھی ہے اور کوٹ میں یہ بات انہوں نے جب اگریم جمانت کی ارضی جب پیش کی تھی تو یہی کہا تھا انہوں نے کل ملا کر کہ جس وقتی کا اپنا کریکٹر جو ہے وہ سندےہوں میں گھرا ہوا ہو سونو کے بارے میں بات کر رہے تھے ایسے وقتی کی جو گواہی ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کافی حد تک ہو چکا ہے بس اب پولیس کے ہتے چڑھنے کی بات ہے اس کے بعد اب سوشیل کا بچنا قریب قریب ناممکن ہے اب آپ چاہے آپ کسی بھی طرح کے آروپ ان کے ویرودی پکس پر لگائیں لیکن اب وہ پوری طرح سے سمسیوں میں پوری طرح سے گھر چکا ہے ایشور جین میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہماری اس چرچہ کو بہت دھیان سے سن رہے ہوں گے کیونکہ سوشیل کمار کو لے کر لوگوں کے دل میں اب تک جو جگہ تھی ان کی فراری اور اس پورے معاملے کے سامنے آنے کے بعد اس پر اس میں کچھ شوٹ ضرور سامنے آئی ہے وہ ٹوٹا ہے وہ آئینے میں وہ جو ان کا عکس بنا ہوا تھا لیکن کیا پولیس کے سورسز سے آپ کو کچھ ایسی جانکاری مل رہی ہے کہ کھیل کی دنیا اس کے ساتھ سوشیل کمار کی ایک اور دنیا تھی وہ دنیا جو کی ڈھکی چھپی رہتی ہے وہ دنیا جسے انڈرورڈ جیسی اس طرح کی حرکتوں کے لیے جانا جاتا ہے کیا سوشیل کا اس میں دخل ہو چکا تھا کیا ایسا بھی سنکیت مل رہے ہیں ٹھیک ہے اکثر جب کشتی کی بات کی جادی ہے تو اس طرح کی گھٹا ہے پہلے بھی سامنے آ چکی نرسنگ یادہورڈ سوشیل کمار کا ایک بڑا قصہ سامنے آیا تھا پہلے بھی اور ابھی جب یہ ساغر دھنکر کے حتیہ کانٹی بات کی جائے تو صاف طور پر چار میں کی جو موبائل پوٹیج ہے جس میں دلی پولیس نے صاف طور پر کہا ہے کہ سوشیل کمار ہاکی کے ڈندوں سے ان کو مارتے ہوئے نظر آیا ہے تو یہ بلکل صاف ویقت کرتا ہے سوشیل کمار کی ایک طریقے کی لڑائی تھی اور جو پورا کا پورا قصہ تھا وہ ایک پروپیٹی ڈسپیوٹ کو لے کر تھا ساغر دھنکر ان کی پتنی کے ایک رینٹیڈ گھر میں رہتے تھے جن کو انہوں نے خالی کرنے کے لیے بولا تھا لیکن وہ خالی نہیں کر رہا تھا اس کو لے کر دونوں کے آپسی لڑائی ہوئی اور یہ لڑائی چھترسال سٹیڈیم کے پارٹنگ لوٹ تک پہنچی دلی پولیس کئی طریقے سے سوشیل کمار کو گھیڑنے کی کوشش کر رہی ہے دیکھیں سوشیل کمار ایک سپیشل آفیسر رینٹ پر بھی ہے جو دلی گورنمنٹ دوارا ان کو دیا گیا ہے اور دلی پولیس نے دلی سرکار کو آماندنی پارٹی کو چھتھی بھی لکھی ہے کہ ان سے یہ سپیشل آفیسر رینٹ جلد سے جلد چھینہ جائے کیونکہ وہ اس کو انجوائی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں ان کو پکڑنے میں ناکامیاب رہ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ لگاتار ان کی رشتے دار ان کے سمرتھک اور ان کے جو پریچت ہیں وہ ان کی لگاتار مدد کر رہے ہیں حریدوار کے جس آشرم میں انہوں نے بسیرہ ڈالا تھا اس میں بھی ان کے ساتھی نے ان کی مدد کری تھی اور اسی وجہ سے لگاتار وہ سمکارس بدل کر پولیس کو جہاں سا دے کر الگ الگ جگہوں پر جا رہے ہیں اور جو پرکھیات ایک فراری ہوتا ہے اس کی طرح وہ بلکل ایکٹ کر رہے ہیں لیکن جہاں سشیر کمار کو اس وقت دیش کے لیے اگلے اولمپکز میں میڈل لانے کے لیے پرکٹس کرنی چاہیے وہیں وہ اس وقت غلط خبروں کے اندر سامنے آ رہے ہیں اور اسی سے کئی بڑے جو آنے والے جو ریسلز ہیں جو سٹرسال سٹیڈیم میں ٹریننگ کرتے تھے جب ہم نے ان سے بات کری تو ان کے اوپر بھی ایک برا پرواب اس پورے ہتیاکان کو لے کر پہنچا ہے جس میں ان کی ٹریننگ بھی پروابط ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں دلی پولیس اب لگاتاری کوشش کر رہے گی سشیر کمار کو اگر پنجاب میں کل کے دن بھٹینڈا میں ٹریس کیا گیا ہے تو وہاں کے آس پاس کی سسری پوٹیج نکالے پنجاب پولیس کی جلد سے جلد مدد لی جائے اور ان کو آتم سمجھ پر کرنے کے لیے جلد سے جلد پوری کوشش کر کے ان کو پکڑا جائے شوریہ پرائیما فیسائی جن کے خلاف معاملہ بنتا دکھتا ہے ان کو تو دلی پولیس یا کوئی بھی پولیس معاملے میں آروپی بناتی ہے اور ان سے پوچھتاج کرتی ہے لیکن کیا دلی پولیس ان لوگوں کو بھی اس معاملے میں نوٹ کر رہی ہے ان کی بھی ڈیٹیلز رکھ رہی ہے اور ان کے خلاف بھی معاملہ تیار کر رہی ہے جن کے بارے میں دلی پولیس کو پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے سشیر کمار کو فرار ہونے اسے چھپائے رکھنے میں مدد کی الگ الگ جگہوں پر بلکل دلی پولیس کی سپیشل سیل کی ٹیم اور کرائیم برانچ کی ٹیم لگاتار ہریانہ کے کئی علاقوں میں موجود ہے دلی میں جہاں پر ان کا گھر ہے اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے لگاتار پوچھتاج کر رہی ہے چھترسل سٹیڈیم کے کئی آفیسرز سے اس دن جو موجود تھے ان سے پوچھتاج کر چکی ہے اور لگاتار جہاں جہاں پر ان کی ٹریسنگ ہوئی میرٹ کے ٹول پلازہ سے لے کر حریدوار سے لے کر اتراخن کے کئی علاقوں میں وہاں پر بھی دلی پولیس کی پندرہ ٹیمیں لگاتار الگ الگ جگہوں پر جا کر ان چار سٹیٹس یعنی اتراخن، اترپردیش، حریانہ اور پنجاب کی پولیس سے مل کر الگ الگ ٹیمز پنا کر پوچھتاج کر رہے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر سی سی ٹی وی پوٹیجز کو کھنگالے کی کوشش بھی کر دے کہ آخر ان کا بومنٹ کیا ہے رہا ہے اور اس سے ہی چکہیڈا جو ٹریکنگ ہے وہ نکالے کی کوشش بھی داری اشوارے ہمارے ساتھ اس وقت آپ بات کر رہے تھے اتراخن، اتراخن، دلی، حریانہ اور پنجاب یہ چار جگہ ہیں جہاں وہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کشور راوت اس وقت جڑ گئے ہیں بیروہیڈ اتراخن ہمارے ساتھ کشور اتراخن کا بھی نام سامنے آ رہا ہے اتراخن پولیس بھی کیا سوشیل راوت کو لے کر اپنی طرف سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اتراخن سے پنجاب کا بھی راستہ نکلتا ہے اتراخن سے اترپردیش ہوتے ہوئے دلی آنے کا بھی سیدھا سیدھا راستہ ملتا ہے اور ہریانہ بھی بلکل سوشیل کمار پہ لگاتار اب پولیس پولیس ڈھونڈ رہی ہے چاہے وہ ہریانہ ہوئے پنجاب ہو اس کی لگاتار تلاش جاری ہے ایسی خبریں سامنے بھی آئی تھی کہ شوشیل کمار وہاں سے بھاگ کر اتراخن میں پہنچے ہیں اور اتراخن میں ہردوار کے ایسے علاقے میں بیٹھے ہوئے اب ان کو لگاتار وہاں پہ تلاش کی گئی اور ابھی فلال جو جانکاری مل رہی ہے اتراخن کی پولیس بھی اب اس معاملے میں اتراخن کی پولیس بھی اس معاملے میں چھانبین کر رہے گی اگر وہ یہاں تھے تو کہاں تھے اور سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے چاہے نارسن بورٹر ہے یا پھر دہرہ دون کا جو آشا روڑی چیک پوست ہے وہاں سے ہی انٹر ہوتے ہیں تو دونوں کی چیک پوست پر لگاتار جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ خنگا لے جا رہے ہیں ہردوار میں ضرور اس بات کی آشنکہ تھی کہ ہردوار میں وہ ہے ہے لیکن ایسی ابھی تک کوئی فکتہ جانکاری نہیں مر پائی کہ وہ ہردوار میں بھی رکے تھے اور ہردوار سے وہ واپس کہیں پنجاب یا ہریانہ کی طرف گئے ہیں ایسی بھی آشنکہ لگا جاری ہے کہ اتراخن سے انٹر ہوتے ہوئے کیا وہ دوسرے سٹیٹ میں جا سکتے ہیں تو ایسے میں تمام پولیس ہر پہلو پر جانچ کر رہی ہے لیکن فلال ابھی تک یہ فکتہ جانکاری نہیں مل پائی ہے کہ شوشوالکمار ہردوار میں تھے اگر ہردوار میں تھے تو کہاں تھے اس پہ جانچ کی جاری ہے لیکن فلال ابھی پولیس کی پکڑ سے وہ باہر ہے فلال پولیس کی پکڑ سے باہر ہے اور ایک عجیب سی بات ہے وہ شخص جو کی رنگ میں اپنے ویرودھی پہلوانوں کو تمام طرح کے داؤں اور چکمہ دیا کرتا تھا اور باؤ جیت لیا کرتا تھا وہ ابھی تک تو اس طرح کی جو پہترے ہیں اس طرح کے داؤں پیچ ہے کمار تک پہنچ پاتی ہے اور کیا یہ معاملہ وہی نکل کر آتا ہے جو معاملہ ہمیں تصویروں میں دکھ رہا ہے یا اس سے بھی بڑا کوئی اور دوسری کہانی اس معاملے کے ساتھ سامنے نکل کر آتی ہے بہت شکریہ کشور آپ کا بہت شکریہ رونہ ہو جا آپ کا منو جوشی جی جانکاری دینے کے لیے بہت شکریہ اشوار اجن آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اس وقت ہم جلدہ حاضر ہوتے ہیں